اسلام علیکم آپ کے ساتھ ہی علو گوبی کی ریسپی شیئر کرلوں اور چلیں دیکھیں علو گوبی کو پکانے کے لیے ہمیں گن گن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے ایک گوبی کا پھول لیا ہے اسے اچھی طرح سے واش کر کے میڈیم سائز میں کٹ لیا ہے اس طرح سے یہ دو آلو ہیں اور انہیں بھی میڈیم سلائسز میں کٹ لیا ہے یہ وان کپ آف آئل یہ میں نے تین میڈیم سائز کی ٹیماتر لیا ہے اور انہیں اس طرح سے کٹ لیا ہے ایک پیاز لیا ہے اور اسے بھی اس طرح سے سلائسز میں کٹ لیا ہے وان ٹیبل سپون گالک جنجر پیسٹ اور جو علو گوبی کے لیے مسائلہوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں وان ٹیبل سپون سالٹ وان ٹیبل سپون چیلی پاوڈر سرخ مرچیں وان ٹیبل سپون کرینڈر پاوڈر دنیا پاوڈر آئیے وان ٹیسپون چیلی فلیکس وان ٹیسپون ٹرمک پاوڈر ہلدی اور سابت مسائلہوں میں میں نے یہ وان ٹیبل سپون کیومن سیڈ زیرہ سابت زیرہ ایک بری الائچی وان سینمن سٹیک یہ میں نے وان ٹیبل سپون کیو لیا ہے اگر آپ کے پاس نہیں آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں اور ان پر جو چیزیں جاتی ہیں وہ یہ ہیں وان ٹیبل سپون کسوری میتھی وان ٹیسپون کرمسالہ پاوڈر تھوڑی سی کرش جنجر ادھرک اور یہ میں نے 3 گرین چیلیز لی ہیں اور انہیں اس طرح سے کٹ لیا ہے اور چلیں اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ الو گو بی کو سٹیپ بائی سٹیپ کس طرح سے پکایا جاتا ہے یہ میں پین میں اب ون کپ آف آل شامل کرنے لگی ہوں اور میڈیوم فلیم آن کر کے ثابت مسائلہ شامل کر دوں گی اور انہیں صرف ایک دو سیکنڈ کے لیے فرائے کر لینا ہے اور اس کے بعد میں آپ پیاس شامل کر دوں گی اور پیاس کو آپ نے میڈیوم فلیم پہ لائٹ براؤن سا کرنا ہے زیادہ اوور فرائے نہیں کرنا پیاس کو جب یہ پیاس لائٹ براؤن ہو جائے تو پھر اب میں گارلک جنجر پیسٹ شامل کر دوں گی اور گارلک جنجر پیسٹ کو بھی صرف ایک دو منٹ کے لیے فرائے کر لوں گی اور اب میں سارے سپائسیز شامل کر دوں گی یہ خوریانڈ پاوڈر تھرمک پاوڈر رید چیلی پاوڈر سالٹ چیلی فلیکس اور ویشٹیبر کیو اب یہ سارے سپائسیز اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد سارے سپائسیز میں آپ ٹیمارٹر شامل کر دوں گی اور میڈیوم فلیم پہ اچھی طرح سے آپ مسالہ بنا لینا ہے اب میں تھوڑا سا پانی شامل کروں گی اور اسے اچھی طرح سے مکس کر کے مسالے میں کور دے کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ اندر سے پیاز اور ٹیمارٹر اچھی طرح سے گال جائیں اب پانچ منٹ کے بعد چیک کروں گی دیکھیں یہ دونوں چیزیں اچھی طرح سے گال چکی ہوئی ہیں اور اب میں اچھی طرح سے مسالہ بون لوں گی میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ یہ دیکھیں اب مسالے کی اچھی طرح سے گریوی بان چکی ہوئی ہے اور اب میں آلو شامل کر دوں گی اور انہیں بھی اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اور اس کے بعد گوبی بھی شامل کر دوں گی اور گوبی کو بھی مسالے میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی اب میں کور دے کے پندہ سے بیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیوم فلیم پہ رکھ دوں گی تاکہ آلو اور گوبی اندر سے گال جائیں اور اب میں بیس منٹ کے بعد چیک کروں گی یہ اب آلو اور گوبی ایٹی پرسینٹ گال چکے ہوئے ہیں اور اب میں اس ٹائم پہ گرین چیلیز شامل کر دوں گی اور میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اچھی طرح سے آلو گوبی کو بھون لوں گی تاکہ پانی بھی ڈرائے ہو جائے اور یہ ٹو میڈی پرسینٹ جو رہ چکے میں وہ بھی گال جائیں پانس سے دس منٹ کے لیے بھون لینا ہے اچھی طرح سے میڈیوم ٹو ہائی فلیم پہ اور جب لگے آپ کو کہ گوبی کا پانی اچھی طرح سے ڈرائے ہو چکا ہوئے اور آلو نکل آیا ہوئے تو پھر آپ نے یہ گرم مسالہ شامل کر دینا ہے کسوری میتھی خرش جنجر یہ اب میں دنیا شامل کرنے لگی ہوں اور اب یہ ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس کر لینی ہے اور مکس کرنے کے بعد میں لو فلیم پہ دم پہ اینڈ پہ رکھ دوں گی فائی منٹس کے لیے تاکہ اچھی طرح سے ہر چیز پاک چاہے اور فائی منٹس کے بعد آپ چیک کروں گی یہ دیکھیں اب ہر چیز اچھی طرح سے اندر سے پاک چکی ہوئی ہے اور آلو گو بھی اب ریڈی ہے میں نے فلیم آف کر دی ہوئی ہے اور اب میں آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کتنی زبردست آلو گو بھی بنی ہے اور اب میں آپ کو آلو گو بھی کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے آلو گو بھی کی فائنل لک امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیز مجھے کومنٹس باکس میں ضرور بتائی گا اور گائز اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیا کریں اور رائٹ سار پہ بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والی نوٹفکیشن مل سکیں دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ